عورتوں کو ماں ہو بیٹی ہو یا بیوی ہو ان کو کیا پروٹیکشن ملتا ہے ان اسلام الحمدللہ عورتوں کو اسلام نے بہت پروٹیکشن عطا فرمایا زمانہ جہلیت میں تو بیٹی پیدا ہوتی تھی تو درندہ صفت انسان جو ہوتے تھے وہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے جس کو زندہ درگور کرنا کی تھی اسلام نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا اور بیٹی کے جتنے فضائل حدیثوں میں میں نے پڑے ہیں بیٹے کے نہیں پڑے بیٹیوں کے فضائل پر مبنی فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں نمبر ایک بیٹیوں کو برا مت سمجھو بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں نمبر دو جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے عیزہ نہ دے اور نہ برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا نمبر تین جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک یعنی اچھا برطاو کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لئے جہنم سے روک بن جائیں گی نمبر چار جب کسی کے حال لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے جو ایک ناتوان یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے جو شخص اس ناتوان جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ پاک کی مدد اس کے شامل حال رہے گی نمبر پانچ جس نے اپنی دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا دو رشتے دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں بے نیاز کر دے یعنی ان کے نگاہ ہو جائے یا وہ صاحبیں مال ہو جائیں یا ان کی وفات ہو جائیں تو وہ اس کے لیے آگ سے آڑ ہو جائیں گی والحمدللہ عورت کو تو اسلام نے وہ پروٹیکشن دیا ہے کہ بس اسلام ہی کا حصہ ظاہر اور کون دے سکتا ہے اسی طرح عورت بہن بنتی ہے تو بہن کی بھی آپ نے بھی فضلت سنی رشتہ دار بچیوں کی بھی فضلت سنی ماں کے بارے مدیس پاک میں فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور جس نے ماں ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا تو ماں کی فضلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے باپ سے بھی زیادہ ہے اب اس میں یہ ہے کہ خدمت میں ماں کا پہلا درجہ اور تعظیم میں باپ کا پہلا درجہ تو یوں بارہ لے کہ ماں باپ دونوں کی امیت ہے الحمدللہ اللہ کریم ہمیں اسلام کی تعلیمات پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سنتوں پر عمل کی سعادت بخشے آمین